اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ على عادائی من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایم اعزا آ رہے ہیں اور ان اعزاداریوں کو واقعا جو لوگ زیادہ انہماک سے پیش آتے ہیں بالخصوص وہ لوگ جو ذکر مولا کرتے ہیں چاہے وہ شیر کی صورت میں چاہے وہ نصر کی صورت میں چاہے وہ ذاکر ہوں چاہے وہ شاعر ہوں ان کا حق بنتا ہے کہ ان کا بھی ذکر کیا جائے اور دیکھا جائے کہ ان کے ساتھ ہمیں کیسا پیش آنا چاہیے درحقیقت وہ لوگ جو شیر کہتے ہیں ان کے سلسلے سے اور بالخصوص ایسے اشار جو مرسیہ ہوتے ہیں جن کو سن کر کے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں عزائے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے جو نوہے کہتے ہیں ان لوگوں کا ان شعورہ کا کیا احترام ہے ان کا کیسے احترام کرنا چاہیے کیوں احترام کرنا چاہیے اور ان ذاکرین کا کیوں احترام کرنا چاہیے جو ذکرِ مسائب اور ذکرِ ذکر و فضائل لے اہلِ بیت اہلِ مصالات و السلام بیان کیا کرتے ہیں خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی مسئبت کو جو بیان کیا کرتے ہیں چاہے وہ شاعر ہوں چاہے وہ ذاکر تو ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے اس لیے کہ ہم خاتی افراد ہیں ہم خطاکار افراد ہیں ہم اگر بتائیں کہ ان کا احترام کرنا چاہیے چونکہ وہ ذاکر ہیں وہ شاعر ہیں تو شاید یہ ہر ایک کے گلے سے بہتر نہ اترے لیکن یہاں میں چند روایتیں پیش کر دینا چاہتا ہوں روایتوں کے ذہل میں بیان کر دینا چاہتا ہوں جب ہمارے عائمِ معصومین علیہ السلام نے ان کا احترام کیا ہے شعورہ کا احترام کیا ہے ذاکرین اور مدہہ نے اہلِ بیت علیہ السلام کا آپ نے جب احترام کیا ہے تو ہمیں بھی احترام کرنا چاہیے اور ان کو محترم جاننا چاہیے اس طرح سے ان کی تشویق بھی ہو جائے گی اور یہ گویا کہ ان کا احترام نہیں ہے بلکہ یہ کہ سیرتِ معصومین علیہ السلام کا احترام ہے کہ جب ہمارے معصومین نے ان کا احترام کیا تو چونکہ معصومین نے احترام کیا ہے یہ معصومین کی تأصیح ہوگی اگر ہم ان کا احترام کریں لہذا ہمیں یہ جو ذکرِ مولا کرتے ہیں چاہے اشار کی صورت میں چاہے وہ نصر کی صورت میں ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے آئیے حدیثوں کے ذریعے سے دیکھیں کہ ان کا احترام کیسے کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے ان کو یہ فضیلت کیوں ملی ہے روایت ہے کہ فَدَخَلَ جَعْفَرِ ابنِ اَفْفَانِ عَلَى عَبِي عَبْدِ اللَّهِ چھتے امام کے پاس جعفر ابنِ اَفْفَانِ وَارِدُ ہوئے فَقَرَّ بَهُ وَأَدْنَاهُ ثُمَّ قَالَ يَا جَعْفَرِ قَالَ لَبَّيْكِ جَعْلَنِ اللَّهِ فَدَاكَ قَالَ بَلَغَنِ اَنَّكَ تَقُلُ الشِّرِ فِي فِي الْحُسَيْنِ علیہ السلام وَالتُجِرَ فَقَالَ لَهُ نَعْمِ جعفر ابنِ افْفَانِ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کے پاس آئے امام نے ان کو قریب بلایا اور اپنے پاس اور آپ سے سوال کیا یعنی جعفر ابن افْفَان سے سوال کیا کہا کہ یہ بتاؤ کہ سنا ہے کہ تم نے میرے جد حسین علیہ السلام کی شان میں اشعار کہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے وہ اشعار کہے ہیں اور اس کے بعد جب آپ ان کے پاس آئے تو آپ نے ان سے وہ اشعار سنے تو اس کے بعد امام فرماتے ہیں تو انہیں بہت اچھا کام کیا یعنی یہ تشویق دیکھئے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی شان میں کچھ اشعار کہے تو چھٹے امام کہیں تو انہیں بہت اچھا کام کیا ہے یہ بہت اچھا کام کہنا یہ کیا ہے امام داد دے رہے ہیں ان کے کام کی لہذا شہرہ اکرام اور امدہان جو اشعار رسائے امام حسین علیہ السلام میں کہتے ہیں اور جو ذاکرین پڑھتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں اور گفتو کرتے ہیں ان کو ان کی داد ملنی چاہیے اور ان کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے دوسری روایت آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں جناب دیبل فرماتے ہیں کہ میں اپنے سید و سردار آقا و مولا امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں انہی ایام میں حاضر ہوا انہی ایام سے مراد یعنی آشورہ کے ایام میں ماہ محرم میں حاضر ہوا فرائتو جالسن میں نے دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں جلست الحزین القصیب و اصحابو من حولہی قزالکا میں نے دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اصحاب چاروں طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں کون آ رہے ہیں دیبل آ رہے ہیں دیبل ایک مشہور معروف شاعر تھے اور عاشق اہل بیت تھے اور اہل بیت کی شان میں اشار کہا کرتے تھے ان کے مرس یہ کہا کرتے تھے کہتے ہیں کہ امام کے پاس پوری ایک ملس سجی ہوئی تھی اصحاب بیٹھے ہوئے تھے میں نے دیکھا اصحاب گھیرے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے ہی میں امام کی نگاہ میرے اوپر پڑی اب دیبل کہتے ہیں فرائتو جالسن جلست الحزین اصحابو من حولہی قزالک فلمر آنی مقبل ان قال لی مرحبا بیک جیسے امام کی نگاہ میرے اوپر پڑی امام اپنی جگہاں سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں مرحبا مرحبا مبارک ہو مبارک ہو استقبال ہے استقبال ہے مرحبا بکا یاد عبل مرحبا بناسرنا امام کا لفظ دیکھئے دیبل کیا تھے صرف اشعار کہتے تھے اشعار کہتے تھے ذکر اہل وینت اہل وینت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے امام کہتے ہیں مرحبا بناسرنا ہمارے مددگار تمہارا استقبال ہے ہمارے مددگار یعنی امام کا اگر کوئی ذکر کرتا ہے معصومین علیہ السلام کا کوئی ذکر کرتا ہے تو وہ ذکر نہیں ہے بلکہ اہل بیت علیہ السلام کی ایک نصرت ہے امام کی وہ نصرت کرتا ہے امام علیہ وسلم کی جولہی بتاتا ہے مرحبا بناسرنا بیدہی ولسانہی امام فرماتے ہیں بیدہی ولسانہی چاہے وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے وہ میری نصرت کرے چاہے وہ زبان کے ذریعے سے وہ نصرت کرے ثمینہ وصالفی مجلسے ہی پھر آپ نے ان کے لیے مجلس میں سے اس درمیان سے آپ نے جگہ بنائی کہ دیبل کو آنے کے لیے جگہ دو کون ہی کام کر رہا ہے امام لوگوں سے کہہ دیتا ہے کہ ہٹ جاؤ دیبل کو آنے کے جگہ دو لیکن امام نے خود آگے بڑھ کر کے جگہ بنائی اور امام نے کہا آئیے تشریف لائیے اب امام بڑھے اور لا کر کے امام کو امام نے جناب دیبل کو کہاں بٹایا وصالفی مجلسی واجلسنی الاجنبہی اور امام نے جبکہ اصحاب سب سامنے بیٹھے ہوئے تھے گھرے ہوئے لیکن جب دیبل آئے چونکہ شائر اہل بیٹھے زاکر اہل بیٹھے امام نے آپ کو بلایا ان کے لئے جگہ بنائی جگہ بنا کر کے لا کر کے اپنے پہلو اور بغل میں بٹھایا ابھی دیکھیں شائر کا اور زاکر کا کتنا احترام کی آٹھ میں امام نے یعنی لا کر کے پہلو میں یعنی امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ذکر اہل بیٹ کرنے والے کا مقام وہ ہمارے پہلو میں ہوا کرتا ہے اس کے بعد امام نے آپ سے فرمایا وہ مشہور واقعہ ہے وہ پوری تفصیل سنا کرتے ہیں کہ امام نے کہا ہمارے جدہ حسین کا مرسیہ پڑھو اور آپ نے امام حسین اسلام کا مرسیہ پڑھا اور اپنے ہاتھوں ہی سے امام نے پردے بھی لگا ہے خواتین کو پردے کے پیچھے بٹھایا گیا اور آپ نے وہ مرسیہ پیش کیا اور بہت گریہ ہوا یہ پورا واقعہ تو وہ اصل مقصد یہاں کہنے کے تھا کہ شہرہ اور زاکرین کا احترام ہمارے اہمام معصومین علیہ السلام نے کیا لہٰذا ہمیں بھی ان کا احترام کرنا چاہئے کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اہمام ایک شہرہ اور ہیں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جب وہ آتے ہیں دروازے کے پاس جیسے ہی آتے ہیں امام دروازے تک آتے ہیں ان کو لینے کے لیے ایک زاکر ہیں اور ان کو لاتے ہیں اور لا کر کے اپنے کمرے میں بٹھاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم ذکر کرو تو وہ مرسیہ پڑھتے ہیں اور امام ان کو جب وہ مرسیہ پڑھتے ہیں تو اس مرسیہ کے ذریعے سے وہاں پہ گریہ ہوتا ہے اور امام ان کا احترام کرتے ہیں تو کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو شہرہ اور ذاکرین ہیں ان شہرہ اور ذاکرین کا ہمیں احترام کرنا چاہئے اور زیادہ سے زیادہ کوشش ہی ہونے چاہئے اب مسئلہ ایک چیز کا یہ بھی ہے کہ جو شہرہ حضرات ہیں وہ بھی اپنے وقار کو باقی رکھیں کم سے کم چہرہ بھی ویسا ہونا چاہئے کہ لگے کہ یہ عاشق حسین ہے حسین کا چاہنے والا ہے اور اپنا انداز بھی اپنا اخلاق بھی ویسے ہی رکھیں اپنی آواز کو بھی ویسے ہی آواز رکھیں جسے اہلِ بیعت پسند کریں نہ یہ کہ جسے لوگ پسند کریں اشعار پڑھنے کے لیے آئیں مرسیہ پڑھنے کے لیے اسی طرح خطبہ اور ذاکرین کو یہ بھی چاہئے صرف یہ ہونا چاہئے کہ لوگ اسے پسند نہ کریں بلکہ اہلِ بیعت پسند کریں یا دوسرے لفظیں بھی یوں کہوں کہ جو کچھ بھی وہ پیش کریں اہلِ بیعت کے فضائل یا مسائب اس میں ان کو دھیان رہنا چاہئے کہ اسے عوام پسند کریں یا نہ پسند کریں اسے امام پسند کر لیں شہزاد یہ کون ہے ان پسند کر لیں لہٰذا اب وہ پروردگار عالم سے دعا ہے اور گزارش ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو زیادہ زیادہ ذکر اہلِ بیعت اہلِ مصلاة و السلام کرنے کو توفیق عطا فرما اور جو ذکر اہلِ بیعت کرتے ہیں ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم کو ایک خلوص عطا فرما تاکہ اس خلوص کے ذریعے سے وہ آزاداری پیش کر سکیں کہ جس آزاداری کو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت عطا ہو سکے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ